مالک ہیں بینیفیشری ہیں کیا ہیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی بہنوں سے انویسٹیگیشن میں جی آئی ٹی میں پوچھا جائے گا اور وہ جو دبائی میں ان کی پروپٹی ہیں یا فلان جگہ کے اوپر ہیں وہ بھی اب سوالیاں نشان ہیں جس طرح ایک لاکھ سترہ ہدار پاؤنٹ آنوریبل ججز نے کہا ہے کہ ایک لاکھ سترہ ہدار پاؤنٹ کا جو آپ نے فلیڈ خریدا تھا وہ کیسے خریدا تھا یعنی جو شخص ہمیشہ ٹیلیوین پہ کہتا تھا کہ میرے پاس بنی گالا کی بھی ٹریل موجود ہے وہ بھی آج تک موجود نہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو صبح آکے مجھے کنفرنٹ کریں یہاں پہ عدالت کے اندر کنفرنٹ کریں نہ ان کے پاس اس فلیڈ کی جو ایک بچہ نہیں دیا اس نے کوئی اتنے بچے دیئے ہیں کہ اربو روپے کی پروپٹی بران خان صاحب کی یہاں بن گئی ہیں تو میرا ججز کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہاں سے سٹارٹ لینا ہے ایک لاکھ سترہ ہدار پاؤنٹ سے کیونکہ انہیں جوہا کھیلنے کی ہم میں ذرا ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاؤں گا سیدھی سیدھی باتیں کروں گا کہ انہیں جوہا کھیلنے کی بڑی عادت ہے جو شخص اپنے پارٹی کا بیس لاکھ روپے کا کرس جو ہے جوہا کھیل کے وہ جوہے کو جسٹیفائی کرتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں میرا جوہا حلال ہے میرا جوہا حلال ہے میں نے اس لیے جوہا کھیلا کے میرے پر کرس تھا تو میں نے اس جوہا کھیلیا کو مسنا نہیں اب یہ وہاں پہ ایڈنٹیفائی ہونا ہے کہ وہ رسیدیں کسی جوہا خانے کی ساتھ لگانی ہیں یا کسی ایسی فورل فنڈنگ کی ساتھ لگانی ہے جنہوں نے پہلے دن سے ان کو ٹاسک دیا تھا پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کا یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے سوالات کا جواب عمران خان صاحب نے دین ہے خطشہ یہ ہے کہ یہاں سے لانڈر ہوئی ہے پوری کی پوری جو منی لانڈنگ جو ہے وہاں پہ گئی ہے یوکے کے اندر کیونکہ ان کے والد صاحب میں نے بار بار کہہ رہا ہوں ان کے والد صاحب ایریگیشن کے ایس ڈیو تھے ایس ڈیو کے بچے آکس فورڈ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس پہ بھی کسی نے نظر دوڑھانی ہے اس پہ بھی ٹاک شو کرنی ہے اور اس پہ بڑے بڑے ٹاک شو ہونے چاہیے کہ وہ آکس فورڈ کن پیسوں سے گئے کن پیسوں سے وہ فلیڈ خریدا اور کیری پیکر اور فلان 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 نام تو آپ لیتے ہیں کبھی کمنٹری کا ذکر کرتے ہیں اس وقت کی رسیدیں کہاں ہیں آپ کے پاس آپ کہتے تھے میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں کوئی ایک چیز تو گھر میں رکھ لیں کوئی بھی گھر میں نہیں ٹھہرتا نہ گھر والی گھر میں ٹھہرتی ہیں نہ رسیدیں گھر میں ٹھہرتی ہیں وہ گھر خدا کا خوف کریں کوئی اپنے مزاج کے اندر کوئی تھوڑا سا بیلنس پیدا کریں اتدال پیدا کریں اس ملک اور قوم کی آپ ترجمانی کرنے جا رہے ہیں جھوٹ کی بنیاد کے اوپر تو یہ جھوٹ کتنا بولیں گے آپ اس کلیے پہ عمل کر رہے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ دکھائی دے اور پھر جھوٹے جو ہیں اس کو بار بار بیان کریں جو جھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو بار بار بیان کریں تو خدا کا خوف کرو آپ کے پاس نہ ایک فلیٹ کی نہ منی ٹریل اس کی ہے نہ بنی گالا کی ہے ٹیکس چوری بھی آپ کی ثابت ہو چکی ہے آپ کی کنسیلمنٹ بھی ثابت ہو چکی ہے منی ٹریل آپ کے پاس ہے نہیں جتنا زکاة اور صدقات کا پیسہ آپ کہتے ہیں کہ میں پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا تو بھائی جان سب سے پوچھا جاتا ہے مدارش سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے اور کہاں پہ خرچ کیے تو سب سے زیادہ زکاة اور صدقات تو آپ نے کٹھی کی وہ زکاة اور صدقات آپ کے گھر پہ بھی لگی ہوگی آپ کی باہر انویسمنٹ میں بھی ڈوبی ہوگی وہ آپ کے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں یقین کہ آپ نے اس فلیٹ کے اندر بھی ڈالی ہو اس گھر کے اندر بھی ڈالی ہو یہ ساری چیزیں دو تین کمیشن بننے ہیں ایک تو الیکشن کمیشن کے ذریعے شاید پروب کریں چیف جسی صاحب جیسے وہ حکم کریں ہم انہوں حکم کی تعمیل کریں گے ایک جی ای ٹی ای لیدہ بننی ہے جس میں ٹیکس کے حوالے سے باتیں ہونی ہیں جس میں آپ کی جو فوراں جو آپ کی فیملی کی پروپٹی دبائی کی اندر اور لنڈن کی اندر موجود ہیں وہ پروب ہونی ہے تو آپ کی وہ صداقت وہ امانت جو جھوٹ پر مبنی ہیں وہ سب انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر پوری قوم کے سامنے ہم نہیں بلکہ عدالت بتانے جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی مختصر ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد تفصیل جو ہیں تلال صاحب بتائیں گے وہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے کتنا بڑا جم کٹ ہوتا رہا ہے آہستہ آہستہ بیچ میں سے عمران خان صاحب غیب ہو کے نتیہ گلی چھپ گئے جا کے اور دن بے دن لوگ کم ہوتے گئے آخر کار جب منی ٹریل مانگی گئی آج آپ دیکھ لیں ان کا کوئی یہاں پر سپوکسمن نہیں اے رفو چکر ہو گئے نے دیکھ لیں آپ ہم کھڑے ہیں وہ کدھر چلے کہ عمران خان اتنی فلیٹ بین کے شوٹیاں نہ مارا ہوا ہیں یہاں پر اب سننے میری بات میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں ہم نے تیرہ چودہ مہینے اس بات کا سامنا کیا ہے کبھی مریم نواز کبھی حسین نواز کبھی حسن نواز کبھی میاں نواز شریف اور یہ سب کہتے رہے کہ جناب بس یہ شیخ رشید کی ڈیٹے کئی اینکروں کی ڈیٹے کل گئی آج کی حکومت آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب سچ سامنے آنے لگا تو عمران خان مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ جی اگر مجھے ڈسکوالیفائی ہونا پڑے ان بڑے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے تو مجھے اس سے بڑا کوئی عزاز نہیں ہے عمران خان تمہارے ڈسکوالیفائی ہونے سے نواز شیخ صاحب کا کیا تعلق ہے تو پتر اپنا جواب موسیقی